وزیراعظم عمران خان دورہ روس کے لیے پاکستان سے روانہ ہو چکے جبکہ آج وزیراعظم عمران خان 23 فروری کو روس پہنچ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان روسی صدر ولادمیل پیوٹن کی خصوصی دعوت پر 23 اور 24 فروری کو روس کا دورہ کر رہے ہیں جو کہ کسی بھی پاکستانی وزیراعظم کا گزشتہ 23 سال کے عرصے میں روس کا پہلا دورہ ہوگا ماہرین کی جانب سے اس دورے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جارہا ہے اور خاص طور پر وزیراعظم عمران خان کے روس کے اس دو رضا دورے کا شیڈیول بھی جاری کیا جا جکا ہے جس میں وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر ولادمیل پیوٹن سے ملاقات ہوگی اس کے علاوہ روس کے انویسٹرز گروپ کے علاوہ وزیراعظم عمران خان روس میں اسلامک سینٹر کا دورہ بھی کریں گے اس حوالے سے اسلامک سینٹر اور علماء کانسل کے وائس چیئرمن کا وزیراعظم عمران خان کے لیے خاص پیغام بھی سامنے آ گیا ہے یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان روس کے اپنے اس دورے کے دوران اسلامک سینٹر موسکو کا دورہ کریں گے جہاں پر وزیراعظم عمران خان کو خاص طور پر روسی فیڈریشن کی علماء کانسل کی جانب سے مدعو کیا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان ہمارے اسلامی سینٹر کا دورہ کریں جس سے ایک گرینڈ موسک بھی متصل ہے اس حوالے سے علماء کانسل کے وائس چیرمن روشن عباس کی جانب سے اپنے انٹرویو کے دوران کہا گیا کہ وزیراعظم عمران خان کے روس کے دورہ کی ہمیں جیسے ہی خبر ملی تو ہم نے فوری طور پر یہ کوشش شروع کر دی کہ وزیراعظم عمران خان جب موسک کو پہنچے تو وہ اسلامی سینٹر کا خصوصی طور پر دورہ کریں اور گرینڈ موسک کا بھی دورہ کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے اسلامی سینٹر کے دورہ کرنے سے پاکستان اور روس کے عوام ایک دوسرے کے زیادہ قریب آئیں گے اور خاص طور پر روس میں رہنے والے مسلمان اور پاکستان میں رہنے والے مسلمان مستحقم طریقے سے مل کر آگے بڑھ سکیں گے اور پوری دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو لیکن اسلام سے اس کا رشتہ ایک جیسا ہے اور اسلام کا رشتہ ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے یاد رہے کہ روس کے صدر ولادمیر پیوٹن کی جانب سے حالیہ عرصے میں سب سے پرانے چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا جس کا وزیراعظم عمران خان نے خیر مقتم کیا تھا اور اس پر روسی صدر ولادمیر پیوٹن کا خصوصی طور پر شکریہ بھی ادا کیا تھا جبکہ روسی صدر ولادمیر پیوٹن نے وزیراعظم عمران خان کو چین میں ہونے والی ملاقات کے دوران خاص طور پر روس کے دورے کی دعوت دی تھی جسے وزیراعظم عمران خان نے قبول کر لیا تھا اور اب یہ اہم ترین دورہ جاری ہے